بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مطالعہ کر رہے تھے کتاب الحدود کا اور اس میں شراب نوشی کی حد کو ہم ڈسکس کر رہے تھے نیکس جو اسی کے ذہن میں ٹاپک ہے وہ ہے ڈرگز کا منشیات جیسے ہم کہہ دیں لوگ تو عام دور پر منشیات پڑھتے ہیں بسیکلی یہ منشیات ہے بابی فال سے اسم الفائل ہے تو جو حکم شراب کا ہے وہی منشیات کا ہے ڈرگز کا بھی ہے اور اس کی وجہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی پہلے گزر چکی کلو مسکرن خمر و کلو حمرن حرام ہر نشابر جس چیز سے بھی نشا ہوتا ہو تو وہ خمر ہے وہ شراب ہی ہے ٹھیک ہے یعنی خمر سے مراد شراب اور ہر شراب کیا ہے وہ حرام ہے ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے تو اب اس لیے بھانگ ہو گئی چرس ہو گئی افیون ہو گئی اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو بھلے وہ شراب لیکویڈ فارم میں ہے یا پاوڈر کے فارم میں ہے تو بسیکلی شراب کی حرمت کی وجہ اس کے حرام ہونے کی وجہ وہ انٹاکسیکیٹنگ پرابٹی ہے اس کا نشابر ہونا ہے تو جس چیز میں بھی نشا ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ سالیڈ فارم میں ہے وہ کسی بھی فارم کے اندر ہے بلکہ امام بن تیمیہ کا قول انہوں نے یہاں نکل کیا وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو حشیش ہے جیسے جبان وغیرہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اب تو خیر وہ درباروں پہ ثواب سمجھ کے وہ پی رہے ہوتے ہیں اس کو تو یہ حرام ہے اور اس کی جو حرمت ہے نا وہ شراب کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ یہ جو ڈرگز ہیں نا شراب تو خیر اس طرح سے دماغ خراب نہیں کرتی دماغ تو خیر خراب کرتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں جیسے ڈرگز کرتی ہے کیونکہ ڈرگز کا اثر صرف دماغ بھی نہیں ہوتا مزاج بھی بھی پڑھتا ہے یعنی ڈرگز جو ہے وہ مزاج کے اندر اچھا شراب میں ایک چیز ہے قرآن نے بھی جس کی طرح اشارہ کیا نا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے تو شراب پی کے نا بندے میں وہ ذرا رجولیت آ جاتی ہے مردانگی آ جاتی ہے تو اس لئے عموماً وہ لوگ جنگوں میں جب جاتے تھے تو شراب وغیرہ پی کے جاتے تھے لیکن یہ جو ڈرگز ہے نا یہ انسان کے اندر جو ہے وہ جو کہتے ہیں عورتانہ پند پیدا کرتے ہیں مردانگی کو ختم کرتی ہیں اور عورتوں والی بھستوی یہ چیز پیدا کرتے ہیں اور دویوسیت مطلب جیسے ہم بغیرتی کہہ دیتے ہیں خیر باقی جو شراب کے فسادات ہیں وہ اس کی بھی فسادات ہیں کہ اللہ کے ذکر سے نماز سے روک دیتی ہے تو اس لیے ڈرگز کی اوپر بھی وہی حد جاری ہوگی جو کہ شراب کی اوپر ہے ملعب شراب نوشی کی جو حد ہے وہ ڈرگز کی بھی حد ہے حرط ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں یمن کے اندر دو قسم کے مشروع بات ہیں ایک تو بِت جس کو وہ بِت کہتے تھے اور وہ شہد سے بنتے تھے اور دوسرا مزر جو کہ مکعی سے بنتا تھا یا کبھی جو سے بھی بنا لیتے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں مشروعات کے اندر نشا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل نمسکرن حرام دیکھو ہر نشاور چیز حرام ہے تو یہ بہت جو ہے وہ آپ کہلیں کمپریہنسیو سٹیٹمنٹ ہے اب جب ہمارے انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ فلان انرجی ڈرنک اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو بہت سمپل سی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ سمپل سا قائدہ کلی ہے جس چیز سے بھی نشا ہو وہ حرام ہے بس بھلے اس کو کچھ بھی نام دے دیں اس کو آپ جو ہے وہ اسیر کا نام دے دیں جوس کا نام دے دیں اس کو آپ انرجی ڈرنک کہہ دیں اگر تو اس کے اندر نشا ہے تو وہ حرام ہے نشا نہیں ہے تو وہ حلال ہے اور ایک اور روایت جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو گندم سے بھی شراب بنتی ہے جو سے بھی بنتی ہے اور کشمش سے بھی بنتی ہے خجور سے بھی بنتی ہے اور شہد سے بھی بنتی ہے اور دیکھو میں نے ہر قسم کی شراب کو حرام قرار دے دی ہے بھلے وہ کسی بھی چیز سے بنی ہے اور اسی طرح آشاء رضی اللہ عنہ کی روایت بھی گزر چکی کہ جس کا کسیر نشا دے اس کا قلیل بھی حرام ہے یہ بھی روایتوں میں بالکل واضح طور پر موجود ہے یعنی ضروری نہیں کہ ایک گھون سے نشا ہو جس کا ایک جگ پینے سے نشا ہو جاتا ہو تو اس کا ایک گھون بھی حرام ہے تو اب تو ہمارے اور کچھ نہیں ملتے تو کف سیرپ چڑھا جاتے ہیں اب اللہ علم اس سے کتنا سکون ان کو ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دیکھیں کف سیرپ میں بھی اگر آپ کے پاس کچھ ایسے ہیں مارکٹ کے اندر جس میں یہ نہیں ہے الکول وغیرہ تو ان کو زہری بات ہے پریفر کرنا چاہیے تو یہ ایک علیدہ ڈیویٹ ہے کہ اگر اس کے انگریڈینٹس میں کوئی میڈیسن ہے اس کے انگریڈینٹس میں پوائنٹ فائی پرسنٹ کی باس کی جاتی ہے کہ پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے اگر کوئی الکول وغیرہ ہے تو اس کو آپ نگلیٹ کریں گے نظرانداز کریں گے اس کی وجہ سے آپ اس کے پر حکم نہیں لگائیں گے مطلب یہ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے نا پوائنٹ فائی پرسنٹ تو اتنے ہی کا بعض علمانیں جو ہے وہ علاو کیا ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں جب کوئی مارکٹ میں کوئی اور میڈیسن آویلیبل نہ ہو تو اگر الکول فری میڈیسن آویلیبل ہے تو آپ کیوں اس کی طرف جائیں الکول کی طرف نہ وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں آپ صلی اللہ فرمائے یہ تو بیماری ہے شراب جو ہے یہ میڈیسن نہیں ہے یہ دوا نہیں ہے اس کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو یہ تو بیماری ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے حالت استراب جو ہے وہ ایک علایدہ مسئلہ ہے تو اب نیکس مسئلہ کیا پیدا ہوا ڈرگز جو ہے ان کا حکم وہی ہے جو شراب کا حکم ہے منشیات کا تو اب اس میں اگر شیشہ سموکنگ سے بھی اگر نشہ ہوتا ہے تو ذریبات ہے وہ بھی حرام ہے ٹھیک ہے یہ تو اب جو وہ پی رہے ہوں وہ بتائیں گے لیکن آج کل وہ کہتے ہیں کہ جس صرف فلیورز ہیں اگر تو محس فلیور ہے تو بہرحال وہ تو حرام نہیں ہوتا فلیور تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اندر نشہ ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ کی شیشہ سموکنگ یہ پانچ سو سگریٹ کی ایکوئل ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ حرمت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے نشہ کے دفعہ تو تار کنٹنٹ کے والے سے کہتے ہیں کہ اس میں جو کاربن کا کنٹنٹ ہوتا ہے اس کو ایکوئلائز کرتے ہیں کہ وہ سگریٹ کی مفابلی ہو جاتا ہے یہ دبلیو ایچو کی طرف سے یہ دبلیو ایچو کی طرف سے صحیح بات ہے یہ اچھا سگریٹ کا ایک سو کچھ بارا جاتا ہے نشہ کے دفعہ سے شیشے کا ایک کچھ سگریٹ کے سو کچھ کے برابر یہ دبلیو ایچو کے برابر ورلڈ ہیلتھ ارگنیدیشن کا سٹیٹ تار کنٹنٹ کے والے سے اچھا ہے یعنی یہ اڑک دار تھا تار کنٹنٹ تار کنٹنٹ تار کنٹنٹ تار کنٹنٹ لیکن وہ مزیر سیحت تو ہوتا ہے اگر مزیر سیحت ہے تو پھر بھی حرام ہے نا یعنی اسلام میں ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کی صحت کے لئے نقصان دیا اسلام تو یہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ سلو پوائزننگ کریں اپنی جان کو نقصان پہنچائیں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ولا تل کو بھی عیدی کمیلت تہا لکا سوسائیڈ نہیں کرنی اپنی جان نہیں لینی وہ جان ایک ہی دفعہ میں لے لیں یا استہ استہ لے لیں دونوں حرام کام ہے تو اس لئے ہر مزیر سیحت کام ایسی ایکٹیوٹی جس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہو ٹھیک ہے دیکھیں نا بچے کیا کرتے ہیں مطلب اپنے بلیڈ مارنا شروع کر دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں جوانی میں بہت بلیڈ مارتے ہیں ٹھیک ہے تو انزائیٹی میں آکے ذہر ہی بات ہے کہ یہ حرام ہے کوئی بھی اس کو عالم تو نہیں کہے گا کہ یہ آلاوڈ ہے تو آپ اسی طرح سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جنگ فوڈ کھانے سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ اس کی بھی کراہت یا حرمت کا فتوہ دے سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نقصان پہنچتا ہے لیکن اس پہ پیچھے کوئی نا سائنسٹفک ریسرچ ورک ہونا چاہیے نا کوانٹیٹیٹیو ہاں اصل میں ایک ریسرچ ابھی تک جو زیادہ عام ہو جاتی ہے نا وہ تو یوٹیوب کی ہے نا مطلب شارٹس اور ریسرچ مراد ہم کہہ رہے ہیں ہاں جو سائنسٹفک ریسرچ جنرلز میں جو پبلش ہوتی ہے جیسے ریسرچ آرٹیکلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ایمپیکٹ فیکٹر جنرلز ہیں تو اب اس وہ بہرل ویلیوی بھل ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے ایک ہے ویسی لوگوں نے لکھ دیا فیس بک پہ ادھر ادھر چیزیں یہ چیزیں اس طرح سے ریسرچ شمار نہیں ہوتی اگر ایسے ہے تو پھر اس کی حرمت کا فتوہ دینا چاہیے برکل دینا چاہیے کنسیڈرنٹ سے برکل دینا چاہیے وہ انہیں کہتا ہے کہ کبھی کے لئے بیٹر برنگ سینٹ اس کا مسئلہ نہیں ہے زیادہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سیڈی کچھ میں اور میں شکر زیادہ ہوتی ہے تو وہ چاہے بھی ایک سیڈی زیادہ ہو بھی ہیں تو وہ بھی اتنا ہی احسان دے کیا کہ یہاں بھی کنزور چلیں جی نیکس کیا ہے مخدرات یعنی ڈرکس کی تجارت تو ڈرکس کی تجارت بھی جائز نہیں ہے یعنی جو چیز حرام ہے ایک اصول ذہن میں رکھیں جو چیز حرام ہے یعنی جس کا کھانا پینا حرام ہے تو اس کی تجارت بھی کیا ہے حرام تو بخاری مسلم کی روایت حضرت جاویر رضی اللہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا مردار کی خرید و فروخت کو ٹھیک ہے تو مردار کی خرید و فروخت سے مرادی ہے کہ یہ جو مری مرگیاں بیشتے ہیں سردیوں میں تو بہت مر جاتی ہے نا تھنڈ کی وجہ سے تو اب وہ بیج دیتے ہیں تھنڈا کوش جیسے کہتے ہیں سستا شوارمہ وہ سستا شوارمہ اسی سے بنتا ہے ایک ساتھ ایک فری سستی چیز بھی زیادہ کھانے سے گریز ہی کیا کریں وَلْخِنزیر اور خنزیر وَلْأَسْنَام اور بُت تو بُتوں کی خرید و فروخت کرنا اور خنزیر کی خرید و فروخت کرنا ٹھیک ہے اور مردار کی خرید و فروخت اور شراب کی خرید و فروخت تو جو چیز حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام اب کتے بلے کی خرید و فروخت منع کیا گیا اسے کتے بلے بیچنے سے منع کیا گیا ہمارے مارکیٹ میں تو بہت بکت ہے رشین کیٹس ہیں وہ کافی مہنگی ملتی ہیں ہاں سیکیورٹی ڈاگ کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عام کتہ نہیں ہے اس پہ مہنت ٹرینڈ ہے نا تو اپنی اس مہنت کا عوض لے گا وہ جنور کا عوض نہیں لے گا اس کے اوپر جو اس نے مہنت کی ہے اس کا عوض ہوتی ہے ہاں خرید سکتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز کیا ہے کہ ان کی کاشت بھی حرام ہے یعنی ڈرگ کا استعمال وہ حرام ہے ڈرگ کی خرید و فروغ حرام ہے اور تیسرا ان کی کاشت پوسٹ کی جیسے کاشت کی جاتی ہے افغانستان میں تو بہت ہوتی تھی وہ تو طالبان نے آکے پھر اس کو ختم کیا عبداللہ بن عباس رضی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ سلام نے فرما کہ جس نے انگور روک رکھا یہاں تک کہ وہ اس کو بیچے جو اس سے شراب بناتا ہو تو جہنم میں داخل ہوگا ایک تو ہے نا کہ آپ ڈرگ کی کاشت کریں اور ایک یہ ہے کہ آپ ایسی چیز کو کاشت کریں جس کا کاشت لیکن اب اس کو کاشت کرنے کے بعد اس کو آپ بیچ بھی نہیں سکتے ایسے شخص کو جو اس سے شراب بنائے اب وہ مری میں ایک فیکٹری لگائی تھی پتہ نہیں اب بھی چلتی ہے کی نہیں چلتی ہے چل رہی ہے ہاں وہ بہت پرانی چلی جا رہا تو اب شاید پتہ نہیں سوفٹ ختم ہوگیا معاملہ سارا اب تو صرف ہم صوف ڈرنک بناتے اللہ کرے کیا ہے افیشلی ختم کیا افیشلی ختم کیا اچھا انافیشلی کا چر رہا ہے یہ بھی ہمارے بڑا مسئلہ ہے چلی یعنی امور اس نے اتار لیا ٹھیک ہے سٹاک کر لیا تو اب اس کو بیچ نہیں رہنا اور اسے یہ ہے کہ کوئی ایسا آئے جسے نے اس سے آگے شراب بنانی ہو تو وہ اچھے دام دے دے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک تو حرام کی خرید و فروخت نہیں کرنی اور دوسرا یہ کہ حلال اس کو نہیں بیچنا جو اس سے حرام بنا رہا اسلح بیچنا ٹھیک ہے اس کا جواز ہے لیکن اس کو اسلح بیچنا کہ جو آگے بندہ پھڑکا دے ٹھیک ہے تو اس کو اسلح بیچنا جائز نہیں نہیں دفاع کیلئے ہوتا ہے سلو ڈیفنس کیلئے ہوتا ہے سارے تو م والے نہیں سب کو تو ایسا نانا بنائیں اچھ نیکس کیا ہے اب یہ چوتھا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس سارے کاروبار سے یعنی حرام کے کاروبار سے آپ کو جو نفع ہوتا ہے اس میں سے صدقات اور خیرات کرنا ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں اور یہ ہی بار ٹھیک ہے اللہ کیا کرتے ہیں بھتہ وصول کرتے ہیں تو بھتہ وصول کر کے اس میں سے کچھ تھوڑا اللہ کے رستے میں مسجد میں بھی دے دیتے ہیں سارے چوڑ ڈاکو یہی کام کرتے ہیں مسجد کا حصہ انہوں نے ضرور رکھا ہوتا ہے زمین پہ قبضہ کر کے سائی پہ کون میں مسجد بنا دے تو اب یہ ہے کہ حرام کو پاک کرنے کے لیے صدقہ خیرات اس میں سے نکالتے ہیں تو یہ جائز نہیں اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اس میں باطل طریقے سے مال جو ہے وہ ایک دوسرے کمت کھاؤ اللہ دالہ وہ آگے آ رہی ہے روایتیں آ رہی ٹھیک تو جب اللہ سبان و تعالی کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کی قیمت حرام ہے تو اب ظہری بات ہے کہ حرام کو اب آپ نے کہاں لگانا ہے اس سے حج کرنا اس سے عمرے کرنا ٹھیک ہے تو یہ درست نہیں یہ روایت یہاں پہ آگئے حرط حرح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ طیب ہے اور اللہ طیب کو ہی قبول کرتے ہیں نہیں یہ تو کانسپٹ غلط ہے جو خانہ کعبہ پہنچ ہے اس کو اللہ نے قبول کی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں ہم بالکل بھی انکار نہ کریں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے پاس میں نے دیکھ اسباب ہی نہیں ہوتے وہاں جانے کے لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا ان کو وہاں لے جاتے ہیں ہاں ایسا ہے ایسا تو اصل میں تو حج انہی لوگوں تو آخر وقت میں ان کو ترکی کا ٹکٹ مل گیا اور فلائٹ جا رہی تھی براستہ مدینے ٹھیک ہے اور انہوں نے جانا ترکی تھا اور وہ اس ہی سفر میں حج کر کے واپس آئے تو ہمارے سٹوڈنٹ تھے یہاں کلاس کے پھر اللہ نے بڑی توفیق دی انہوں بڑے حج کی تیس پہن تیس سو کل ہوں گے لیکن کہتے ہیں بس وہ جو ایک حج تھا نا بس وہ عجیب حج تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ پاسپورٹ چیک کرنے والا ٹھیک ہے تو میں ڈرتا درتا جو ہے وہ گیا اس کے پاس لیکن مجھے اللہ کی اوپر یقین رہا تو اس نے میرا پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑا اس کو دیکھنے کے لئے نا ٹھیک ہے وہ ساتھ والے نے اس کو آواز دی تو اس نے دیکھا نہیں اس نے مجھے بگا جاؤ جاؤ اور میں نکل گیا اور میری واپسی بھی وہاں سی ہوئی مطلب عجیب ہی تھا مطلب انٹری نہیں تھی اور ایگزیٹ بھی ہو گئی بس ٹھیک ہے شرن تو آپ اس پہ کچھ نہیں نہ کہ سکتے وہ تو ان کی قانون نہیں بس بس ہم زیادہ اس میں کچھ کہیں بس یہ ہے کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ جی عبی کرنا چاہیے عبی کرنا چاہیے لگ کوئی نہیں کر پاتا تو بھار کسی شریک قانون کی تو اس نے خلاف عرضی نہیں کی کہ ہم اس کے پر گناہ کا حکم لگا نہیں وہ ایک علیدہ چلیں جی بار کیا یہ ابھی بہت چھڑیں جائز ہے کہ نہیں یہ ہم کسی اور وقت میں چھڑیں گے انشاءاللہ کتاب البیو میں جا کے تو آپ نہ قانون کو ابھی فالو کریں بس اچھا جی اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کر کے آیا اور اس کے بال بکھری ہوئے تھے اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا یارب 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 یعنی فیتولیٰ کے سفر کے لئے آیا حاج عمرے کے لئے آیا حرام کی کمائی کے بعد وہ حاج عمرہ کرنے نکل جائیں اب یہ صاحب بھی حاج عمرے کے لئے آئیں تو آپ صلی اللہ فرمائے کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اور اس کا پہن حرام کا اور اس کا گوش حرام کی کمائی سے بنا ہے اس کا جسم گروہ کی ہے حرام کی کمائی سے اللہ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے جس کا کھانا پینہ حرام کا ہے وہ بیت اللہ کے پردے کو پکڑ دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا اس کے موں پہ دے ماریں گے یہ روایت کہہ رہی ہے اللہ اس کی دعا کو گم نہیں کریں ٹھیک ہے تو باقی ہے کہ دنیا کے مزے لگے ہیں وہ تو لگی رہیں گے نہیں وہ نہیں وہ مراد نہیں وہ مراد وہ ہم براسط میں دیکھیں گے مرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے حرام مال کمایا اور پھر اس کو صدقہ کر دیا تو اس کے لئے کچھ عجر نہیں ہے اور اس کے اوپر اس کا گناہ باقی ہے ٹھیک تو حرام میں صدقہ کرنے سے غریب کا تو بھلا ہو جائے گا اس لئے اس کو روکے نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس کو فائدہ نہیں وہ ملک ریاض کے بارے میں کافی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا لیکن وہ دوسرے لوگ بچارے وہ کراچی میں کافی بڑا سکینڈل ان کا نکلہ تھا لوگوں کے پیسے کھا گیا اور ان کو پلاٹس نہیں دی تو یہی کرتے ہیں ہمارے ہیں جو پراپٹی کا مافی ہے لوگوں کے پیسے کھا جاؤ اس کے بعد مسجد بنوال اور اس کے بعد کسی کالم نگار کو پیسے دے کے کالم لکھ لوگ ہیں ماشاء اللہ غریبوں کے مسیحہ اور دین کی خدمت کرنے والے مسجد بنانے والے اور یہ نیکہ دار لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بس ایسی ہر انسان کے اندر گلٹ ہوتا ہے حرام کھانے کے بعد اس کے اندر کا گلٹ اسے جینے نہیں دیتا تو وہ اس میں سے کچھ پیسہ نکالتا ہے تاکہ اپنے گلٹ کو مار سکے کہ میں نے کچھ نیکی کا کام کی ہے تو اس لئے آپ علیہ السلام کی تو واضح حدیثیں ہیں نا کہ خبیص خبیص کو نہیں مٹاتا خبیص خبیص کو نہیں مٹاتا نیکی بدی مٹا دیتی ہے تو نیک کام کرو اس سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے حرام کام جو ہے شراب نوشی کی حد کی تو فقہ کا اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ شراب نوشی حرام ہے شراب نوشی قابل حد جرم ہے لیکن اس کی حد کیا اس میں اختلاف ہے آناف اور امام مالک کے نزدیک اسی کوڑے ہے ہنفی سکول آف تھارٹ میں اور مالکی سکول آف تھارٹ امام احمد سے دو روایتیں ایک امام احمد کا موقف تو یہ بیان ہوئا ہے کہ اسی کوڑے ہیں اور دوسرا چالیس کوڑے ہیں حیرت عمر رضی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ شراب کی کتنی حد جاری کی جائے تو حضرت عبدالرحمن بن آف رضی جاری کریں حرد عمر نے اس کے بعد اسی کوڑے مقرر کر دی اور خالد بن ولید کو رب عبیدہ کو جو شام میں تھے ان کو بھی یہ لکھ بھی جا کہ ایندہ جو شراب پیئے اس کو اسی کوڑے لگاؤ حرد علی کے حوالے سے بھی مروی ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے مشورے گا اور تحمد کی صدا کیا خذف کی صدا اسی کوڑے اس لئے آپ اس کی صدا اسی کوڑے مقرر دیں تو ایک تو یہ ہے کہ حرد عمر رضی عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا اسی کوڑے تو اس کے بعد فقہہ نے اسی کوڑوں کی صدا اس کو اختیار کر لیا دوسرا کیا ہے چالیس کوڑے تو یہ امام شافی کا موقف ہے اور حنابلہ میں سے ابو بکر الخلال یہ بڑے فقہہ میں سے اس میں دلیل کیا ہے کہ حرد علی رضی عنہ نے ولید بن اقبا کو چالیس کوڑے لگوائے تھے یہ ولید بن اقبا حرد عثمان رضی عنہ کے زمانے میں گورنر تھا اور علید بن اقبا اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے شراب پی گیا وہ دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا جب اس کو پیش کیا گیا تو ایک نے کہا کہ میں نے کیا کرتے دیکھا ہے پیتے نہیں دیکھا میں نے کیا کرتے دیکھ ہے تو دوسری کی بھی گوائی اسی طرح کی تھی تو پھر حضرت عثمان رضی عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اس کے اوپر حد جاری کر تو حضرت علی نے چالیس کوڑے کی حد جاری کی اور پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے چالیس کوڑے لگائے ٹھیک ہے شراب پینے والے کو حضرت ابو بکر نے بھی چالیس لگائے حضرت عمر نے اسی لگائے اور ان میں سے ہر ایک عمل سنت ہے لیکن مجھے چالیس زیادہ محبوب ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فیل ہے اور حضرت ابو بکر کا اس لئے امام شافی اس طرف کے ہے حضرت انہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی لائیا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو چالیس جوتے لگوائے کوڑے سے مراد داری بات ہے وہ تو نہیں کہ مراد کھالو دیڑ کے رکھ دی جیسے ہمارے کوڑے کا کانسیپٹ ہوتا ہے کوڑے سے مراد یہ ہوتا تھا کہ چالیس دفعہ اس کالیس کا ایک عدد پورا کرنا ہوتا تھا اصل مقصود اس کی رسوائی ہوتی تھی کیا ہندہ یہ کام نہ کرے جسمانی تکلیف اور عذیت پہنچانا ہے نفسی عادت تورت عبد الرحمن بن آؤ سے ہے کہ کم ترین حد جو کتاب اللہ میں ملتی ہے اس لئے انہوں نے کہا اسی کوڑے ہونی چاہیے تو عبد الرحمن نے اسی مقرر کر دی تھی دونوں قسم کی آراء ہیں کسی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ چالیس کوڑے اس کی مقرر کہ 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 چلی گئی وہ روایت ابھی آئی تھی اللہ کے رسول سلام کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کو چالیس جوتے مروائے مروائے ذرب مروائے فضاربہو بن نیال ذرب ہے ٹھیک وہ کوڑا بھی اصل میں ہمارے ہم بس ترجمہ ہی ایسے ہیں بس کیا کیا جائے خیر بار رہا تو اس میں بعض فقہہ نے اس طرح سے ترجیح قائم کی انہوں نے کہا کہ حیرت عمر جی علانہ نے بھی چالیس تو لگوائیں ہیں سنت کے طور پہ اور چالیس تازیر کے طور پہ یعنی چالیس حد کے تھے چالیس تازیر کے تھے تو اگر حکمران یہ سمجھے کہ یہ جو بندہ ہے مثال کے طور پہ آدھی شراب بھی ہے اس کو تو چالیس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کو تو اسی لگواؤ تو اس کو اسی لگوائے جا سکتے ہیں یہ بار ٹھیک ہے کیونکہ اسی کی سزا جو ہے وہ یہاں ایک اصولی بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا حد کی اوپر اضافہ ہو سکتا ہے حد کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ نے ایک سزا بیان کر دی ہے اب اس کی اوپر آپ اضافہ کر سکتے ہیں یہ ایک اصولی بحث پیدا ہوتی ہے اس میں اختلاف ہوں بہرحال مجھے یہاں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور حرد عمر جلانوں کا اضافہ بھی سنت کی اوپر اضافہ ہی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے سوال کیا اللہ نے ایک ہاتھ مقرر کر دی ہے نہیں نہیں وہ اور بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جرم جو ہے نا جرم جس کی اللہ نے حد مقرر کی ہے وہ تو سمپل کرائم تھا نا اب وہ کرائم جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے ملکہ ایک آدمی نے شراب پی تو اس کی اللہ نے حد مقرر کی تھی چالیس کھوڑے ٹھیک ہے نہ کہ اس کی جس نے شراب پینے کے پاس گھلگا پاڑا کیا گالم گھلوچ کی ٹھیک ہے اگلوں کوئی ماں بہن ایک کر دی تو اب دھری بات ہے کہ یہ جرم جو ہے وہ سادہ نہیں رہ گیا نا ہاں تو اب یہاں پہ آپ تازیر جو ہے وہ اس کی اوپر لاغو کر سکتے ہیں اضافی طور پر یہ شراب کا ایک آدھی مجرم ہے نا وہ آگے ایک اور روایت بھی آ رہی ہے جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی اس کو قتل کر دو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روایتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جرم جو ہے اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے قتل ماز قتل نہیں ہے نا قتل کی صورتیں ہوتی ہیں ایک بندے نے بندہ مار دیا اور ایک بندے نے اگلے کو جو ہے وہ ٹارچر کر کے مارا فرق تو ہے ٹھیک ہے جو جو عمد کے بہنش راہتے ہیں تو اسی کوڑے سلاعتے ہیں ساٹھ ان کی بہت ہوگی وہ جوٹھی روایتیں ہیں ایسے فضول سے وہ قبر کو کوڑے مروائی یہ وہ ہے فضول سے بات ہے وہی لگتا تھا کہ کوڑے کا ہاتھ لگے مار دے بیمہ ملوک قبر کو کون کوڑے مروائتا ہے بس ہمارے ہم بہت کچھ ہیں نا لوگوں نے ایسی رت ہو یا پھر جمع کر لیا تاریخ میں کوڑے لگنے سے حلاق ہو گئے کوڑے لگنے سے حلاق ہو گئے تو جس نے کوڑے مارے نا اس سے کساس لیا جائے گا اس سے کساس لیا جائے گا اللہ نے بندہ مارنے کا تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آگے روایتیں آئیں گی ایک شخص نے کبھ بدکاری میں ملوث ہو گیا نا اور آپ علیہ السلام کے پاس لائے گیا کسی لونڈی کے ساتھ وہ شخص بہت بڑا تھا بڑا پہ میں بہت گندی آتے ہوتی ہیں اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا کہا کہ اس کو تو مطلب دو لگائیں تو یہ تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا اس کی اوپر کہا مطلب سو کڑوں کی حد جاری کرو حالت اس کی یہ تھی پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو خجور کی ایک شاخ لے لو جس کے اندر سو ڈنڈیاں وہ اس کو ایک دفعہ لگا دے خیر بحل وہ آگے ہم دیکھیں حد جو ہے وہ کیسے ثابت ہوتی ہے ایک تو اقرار سے ایک بندہ خود اقرار کر لی جی میں نے شراب پیئے ٹھیک ہے جب اس نے اقرار کر لیا شراب پیئے تو چلو بھائی تیار ہو جاؤ اب ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے دو آدل گواہ ہوں دو آدل گواہ ہوں دو آدل گواہ یہ بتائیں کہ جی ہمارے سامنے اس نے شراب پیئے تو وہ گواہ ہی دے دیں تو اس کی اوپر شراب کی حد جاری ہوئی کریکٹر سا انڈ بھائی ملوی ملو کریکٹر وائز سوسائیٹی میں ان کا کریکٹر اچھا و کریکٹر ساؤنڈ پولیس کے سرٹیفیکیٹ نہیں آج کل تو پولیس بھی جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفیکیٹ دے رہی ہوتی ہے پلیس کو خود کریکٹر سیٹفیکیٹ کے ضرورت ہے اور وہ کریکٹر سیٹفیکیٹ بانٹی جاری ہے خیر وہ تو اس اعتبار سے کہ اس نے کوئی کرائیم نہیں کیا لیکن خود وہ کتنا کرائیم کر لیتے ہیں کانون کی چھتری کے نیچے عام بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا عادل ہونے سے مراد یہی ہے کہ سوسائیٹی میں اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو مطلب گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو صریرہ سے بچنے کا اعتمام کرتا ہو اپنی دینی فرائز کو پورا کرتا ہو اخلاق وائز اچھا ہو باقی یہ جی ایک عمومی جو تاثر ہوتا ہے لوگوں کا اس کے بارے میں اچھا ہو عمومی تاثر باقی یہ ہے کہ موں کی بو سے کیا جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں یا اس پہ جو ہے وہ حد جاری ہوگی کہ نہیں تو مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موں سے شراب کی بو آ رہی ہے نا تو اس پہ حد جاری ہو ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافی کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اس پہ حد جاری نہیں کریں گے ہم کیونکہ یہ شبہ ہے موں سے بو کا آنا شبہ ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس نے پی لی ہو جس کی بو شراب کے جیسی ہو یا ہو سکتا ہے اس کو زبردستی پلائی گئی ہو ٹھیک ہے تو صرف موں کی بو پہ جو ہے وہ حد جاری نہ کریں یا ہو سکتا ہے اس نے کوئی دھوکے میں کوئی ایسی چیز پی لی ہو اللہ علمی میں اسے پتہ نہ ہو کہ یہ شراب ہے کیونکہ شبہات کی وجہ سے جو حد ہے وہ اس کو دور کیا جاتا ہے دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ اس نے پی ہوئی ہے اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس نے جو پی ہے وہ غلط فہمی میں پی ہے یا اس کو زبردستی پلائی گئی ہے مطلب وہ سٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شراب ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے ہاں اس پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے لا علمی جو ہے وہ عذر بن سکتی ہے بالکل بن سکتی ہے قانون میں نہیں ہے لیکن شراب میں ہے دیکھیں حد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تازیر نہیں ہوگی یہ بات جن میں رکھیں حد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حد نہیں ہے تازیر ہو سکتی ہے کیونکہ چالیس کورے حد ہے نا تو تازیر عموماً دس کورے ہوتی تھی تو قاضی کیا کرتے تھے تازیر لگوا دیا کرتے تھے شبہاد اگر رفع ہو سکتے ہیں آسانی سے تو اس کے بعد حد جاری کر دیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا دین نے ذرا محتاج زیادہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے کوئی گناہگار بچ جائے تو کوئی عرض ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ پچیس سال بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے وہ عدالت کا فیصلہ آیا میں پچیس سال اس نے جیل میں کٹ لی ہے اس کے بعد عدالت فیصلہ آئے کہ جو بے گناہ ہے بچاری کی جیوانی گئی اب اس کی بے گناہی ثابت کرنے کا فائدہ ہے اقامت الحد حد کو قائم کرنے کی شروع کیا ہیں کنڈیشنز کیا ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آقل بالے ہو مجنون کی اوپر حد نہیں ہے یعنی اگر کوئی مجنون ہے ماتو ہے اقل ماتو اس کی ماری ہوئی ہے وہ اگر شراب پیتا ہے تو اس پہ حد نہیں ہوگی اسی طرح سے بلوغت بھی شرط ہے بلوغت سے پہلے پہلے اگر اس نے شراب پی ہے تو اب اس کو بچے کا کھیل کہیں گے اس پہ حد نہیں ہوگی باقی تازیر اس کو ڈرانے دھمگانے کے لیے کوئی جاری کر دی جائے ٹھیک ہے تیسی چیز کیا ہے اختیار جس کے اوپر جبر کیا گیا زبردست سے اسے شراب پلائی گئی اس پہ بھی حد نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت سے خطا نسیان اور مجبوری کو اٹھا لیا گیا یعنی mistakenly یا بھول کر کوئی کام کریں گے بھول چوک سے یا زبردستی ان سے کوئی کام کروایا جائے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے تو جب گناہ نہیں ہے تو حد بھی نہیں ہے کیونکہ حد کی وجہ کیا گناہ تو اب گناہ ہی نہیں تو حد بھی نہیں باقی یہ ہے کہ حالت استرار میں شراب کا استعمال تو وہ جائز ہے ذریبت ہے خنزیر کھا سکتا ہے مردار کھا سکتا ہے تو شراب بھی پی سکتا ہے حالت استرار میں یعنی اپنی جان بچانے کے لئے پیاس سے اس کی جان جا رہی ہے پینے کو پانی نہیں ہے اب available جو مشروع ہے وہ صرف شراب ہے تو کیا اس سے اپنی جان بچا سکتا ہے بچا سکتا ہے کی ضرورتیں محضورات کو مبا کر دیتی ہیں ممنوعات جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں ان کو جائز کر دیتی ہیں ایک واقعہ یہ یہ لے کہ حیرت عبداللہ بن حضافہ کا کہ جب اہل روم نے ان کو اپنا عصیر بنا لیا تھا عبداللہ بن حضافہ واقعہ معروف ہے ان کا انہیں صیرت میں بھی پڑا تھا تو اب ان کو اس گھر میں رکھا گیا جس میں ان کو پینے کے لیے شراب دی جاتی تھی اور خنزیر کا گوشت کھانے کو دیا جاتا تھا وہ خود بھی سب کچھ کرتے تھے تو انہوں نے تین دن تک کھایا پیا نے پھر انہوں نے جو ہے وہ بھوک ارتال کر دی رہے گے تبار سے عبداللہ بن حضافہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکالا تو اس پہ حیرت عبداللہ بن حضافہ نے کامنٹ کر دی رہا کہ دیکھو اللہ نے میں اس حال کو پہنچ گیا تھا کہ اللہ نے یہ چیزیں میرے لیے حلال کر دی تھی شرابی اور خنزیر بھی لیکن مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ تم میرے دین کی اوپر کوئی جو ہے وہ اتراز کرتے اللہ تم میرے دین کو بات بناتے کہ دیکھو بڑا مسلمان بنا پھرتا تھا خنزیر کھا لیا نا شراب پی لی نا یہ ان کا ایمان ہے تو یہ چائز ہے چائز ہے وہ عظیمت رخصد کی بحث تو ہم نے پڑھی ہے نا اصول فکر میں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں عظیمت جو ہے اس کی اوپر عجر ہے عظیمت کی اوپر عجر ہے اب یہ اختلافی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں عظیمت جو ہے اس کو پریفر کرے یا رخصد کو پریفر کرے یہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں بڑی تفصیلات ہیں ہر صورت میں ایسا نہیں ہے جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سید شہدہ حضرت حمزہ ہے اور وہ جو کلمہ حق کہے اور ظالم حکمران اس کی جان لے تو اسے پتہ ہے کہ میں کلمہ حق ہوں گا تو وہ مجھے مار دے گا لیکن اس کے باوجود اس کو سید شہدہ کا آگیا تاکہ دین کا وجود باقی رہے تو اس نے اپنے وجود کی نفی کر کے دین کے وجود کو باقی رکھا تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا اور وجودے کی رخصت تھی کہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتا تھا لیکن یہاں تو کلمہ کفر کہنے کی بات ہی نہیں تھی یہاں تو یہ تھا کہ کلمہ حق کہنے کی بات تھی خاموش رہنا بھی جائز تھا کہ برائی کو دل میں برا جانتا لیکن اس نے اعلان کیا اور نکیر کی حکمران کے منکر کی اوپر اعلانیہ نکیر کی آج کے لئے والے کہتے ہیں کان ڈھونڈو کان ڈھونڈنے والے بھی عجیب تماشا لو تو سید شہدہ جو ہے وہ ایک تو حیرت حمزہ ہیں اور دوسرا وہ جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ہے پبلیکلی تم یہ خلط کر دے ہو اور اس کی وجہ سے وہ قتل کر دے تو یہ سید شہدہ ہمارے مصدر نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی لازم ہے ہم تو صرف یہ بات یہ چلی تھی کہ یہ رخصت ہے تو رخصت کو avail کرنے کا status کیا ہے تو ہر صورت میں رخصت کو avail کرنے کا status یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو avail ہی کریں ٹھیک ہے تو عظیمت بھی اللہ کا حکم ہے رخصت بھی اللہ کا حکم ہے عظیمت بھی اللہ کا حکم ہے majority رخصتوں کی اوپر چل جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصتوں کو avail کرنا چاہیے لیکن کوئی عظیمت پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو appreciate کرنا چاہیے امام آمد بن حمل خال کے قرآن کے مسئلے میں کھڑے ہو گئے اور کتنی مار ان کو پڑی کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو پڑتی تو وہ بل بل آٹھتا ٹھیک ہے اور لوگ ان کو کہتے تھے کہ ایک کلمہ ہی ہے کہہ دیں اللہ نے کلمہ کفر کہنے کا کہا ہے تو ایک کلمہ ہی ہے کہہ دیں تو گئے بعد یہ ہے کہ ایک عام آدمی کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ احمد بن حمل کہے گا تو یہ لاکھوں لوگ ہیں اس کے پیچھے تو بات یہ ہے کہ فرق پڑ جاتا ہے فرق پڑ جاتا ہے آدمی آدمی کے اعتبار سے بھی فرق پڑ جاتا ہے تو عبداللہ بن حضافہ وہاں پہ کس مقام پہ تھے اہی بات ہے وہ سپاہ سلار تھے امیر تھے اس وقت مخالف لشکر کی طرف سے تو ان کا کھانا پینا جو ہے اور ایک عام اس کا عام آدمی کو دوروں نے سیدھا قرار میں ڈال دی ہے نا تیل کے چھ ملک ٹھ Corinthians ٹھیک پڑ جاتا ہے بنائی گھر پہ характер پہyon سے ڈال دی ہے بھائیٹھا ڈال دی ہے یہ ہے کرپ ہاں جان بچان 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 بچانت old صفی اللے satisfied آزادی اور اسلام کیا یہ بھی شرط ہیں یعنی آقل بالک تو ہو نا یہ بات تو ہو گئی آقل ہے بالک ہے اور تیسری چیز کیا تھی اختیار چوتھی چیز کیا ہے اس کو علم ہو یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس نے شراب ہی پیئے اس سے اس کا علم ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اوپر لکھا ہوا انرجی ڈرنک ہے اور اس بیچارے نے پی لیا بعد میں جاہا وہ نماغ گھوم گیا پتہ چلا کہ نہیں کچھ اور تھا انرجی ڈرنک کے ڈبے میں تو پھر بھی حد نہیں ہوگی اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آزادی کو کچھ لوگوں نے شرط کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے غلام بھی اگر شراب پیئے گا تو چونکہ وہ بھی ویسے ہی فساد برپا کرے گا تو اس کے اوپر بھی ویسی حد ہے اور اسی طرح سے مسلمان کے اوپر جس طرح سے حد ہے کافر کے اوپر بھی شراب کی حد ہے عیسائی یہودی جو بھی کسی مسلم ریاست کے اندر ٹھیک ہے شراب پیئے گا تو اس کے اوپر حد ہے مسلم ریاست میں غیر مسلم کے اوپر حد جاری ہوگی بلکل ہوگی اس میں میجرٹی کا موقع یہی ہے آناف کا اس کے خلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ان کے دین کی مطابق عمل کریں گے میجرٹی یا جمہور یہ کہتے ہیں بھئی ان کا دین بھی یہی ہے کہ شراب آرام ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں تیہ کریں گے کہ ہمارے نزدیک ان کا دین کیا ہے آناف یہ کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ان کے نزدیک ان کا دین کیا ہے خیر باہر لیے کہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جمہور کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ بھی باہر نکل کے غلغہ پاڑا کرے گا شراب پی کے باہر نکلے گا تو بیسیکلی جمہور نے کہا ہے کہ یہ پبلک ڈومین میں آتا ہے شراب نوشی کیونکہ فساد برپا کرتا ہے شراب پی کے گاڑی چلا گیا ایکسی رینڈ کرے گا دس گاڑیاں ٹھک جائیں گی اگر موٹر وے پہ ہے تو یہ معاملہ ہے تو یہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے یہ پرسنل جو ہے وہ اس کا گناہ نہیں رہ جاتا تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ایک کرائیم کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا اور غیر مسلم کے اوپر بھی حد جاری ہوگی یعنی جو بھی غیر مسلم کسی مسلم سٹیٹ میں آتا ہے تو اسے شراب پینا آلاو نہیں ہوگا اور ویسے بھی پبلک علی پی رہے تو وہ ترغیب پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں نیکس کیا ہے جی شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا دور جہلیت میں وہ شراب کو میڈیسن کے طور پر استعمال کرتے تھے تارک بن سوائد وہ بادن سعید بھی لکھا ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا آپ نے منع کر دیا انہوں نے کہا دی ہم تو دوایی کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ نے کہا یہ دوایی نہیں ہے یہ بیماری ہے حرات ابو دردہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے دیکھو اللہ نے دعا بھی نازل کی اور بیماری بھی یعنی بیماری ہر بیماری وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی دوا میڈیسن بھی اللہ نے اتار دی ہے اب تمہارا کام ہے ڈھونڈنا جیڑے بوٹیوں میں یہ کہیں پہ بھی اس کی دوا ڈھونڈو تو اللہ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے پس دوا تو تلاش کرو ٹھیک ہے لیکن حرام کے اندر جو ہے نا وہ دوا مت تلاش کرو یعنی اللہ نے ہر بیماری کی دوا اتار دی ہے اب تمہاری تلاش میں کمی ہے نا تمہاری تلاش میں کمی ہے حرام پہ اکتفاہ نہ کرو اب آپ کو کہو کہ جی اس کی بیماری کی کوئی علاجی نہیں ہے ابھی نہیں نا ملا ابھی نہیں ملا نا تو اس کا مطلب یہ کہ ڈھونڈو بھائی اللہ سے دعا کرو ٹھیک ہے سن ابھی دعود کی روایت ہے کہ دیلم خمیری جو ہے انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم ایک تھنڈے علاقے میں ہوتے ہیں تو ہمارا نادن ایریہ سے تو بڑا سخت کام ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم گندم کی نا شراب بنا لیتے ہیں اس سے ہمیں بڑی قوت ملتی ہے جب ہم یہ پیتے ہیں اور ہماری تھنڈ بھی دور ہو جاتی ہے تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس سے تمہیں نشاعت ہیں انہوں نے کہا جی ہاں تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے بچو انہوں نے کہا جی نہیں لوگ تو نہیں باز آئیں گے لائف سٹائل ہی ایسا بن چکے اتنی ٹھنڈ میں کون شراب سے بچے گا کام ہی نہیں کر سکیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں باز آتے تو پھر ان سے لڑائی کرو کتال کرو ٹھیک تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ شراب جو ہے نا وہ اس کو دوا کے طور پر استعمال کرنا یہ بھی چائز نہیں میڈیسن کے طور پر الکوہل کو کیونکہ یہ بیماری ہے ہاں آپ یوں کہیں کہ نہیں کسی مرس کا جو ہے وہ کوئی علاج فیلال تک نہیں دریافت نہیں ہوا تو اب اس میں اس کی جان بچانے کے لیے تو وہ ایک علیتہ چیز ہے جان بچانے کے لیے وہ تو حالت استرار ہے نا اس کا حکم علیتہ ہے نشے کی تعریف یہ ہے کہ جو سر بھاری کر دے اور آپ کے جو سینسز ہیں وہ لے جائے اکل کی اوپر چھاڑے ما خامر الاقل کی الفاظ آئیت چلیں جی سبحانک اللہ وآبہ حمدک نشہ اللہ